اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج ہے سترہ جنوری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے بنگل کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں اپڈیٹس اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نجھے کم روس اور یکرین کی جنگ کو گیارہ مہینے مکمل ہو رہے ہیں اس جنگ کے اندر شدت آ رہی ہے اس جنگ کے اندر امریکہ اور یورپ نے جو آگ بھڑکائی ہے یہ آگ اب امریکہ اور یورپ کو جلانے لگی ہے نجھے کم اس جنگ کے اندر ایسے ہتیاروں کا استعمال شروع ہونے لگا ہے جو ہتیار اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں کسی بھی جنگ میں استعمال نہیں ہوئے ہیں ایسی ٹیکنولوجی ایسی آرٹیفیشل انٹریجنس ٹیکنولوجی استعمال ہو رہی ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے آگے چل کر میں آپ کو تفصیلات دینے لگا ہوں اگر ہم بات کریں کہ اس وقت یکرین کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں یکرین کے اندر پچھلے گیارہ مہینوں سے روس کے پانچ لاکھ سے بھی زائد فوجی موجود ہیں یکرین کے اگر ہم تین حصے کریں تو دو حصے تقریباً روس کے قبضے میں ہیں اور روس نے ایک مکمل حصہ جن میں چار علاقے ہیں چار بڑے صوبے ہیں مشرقی یکرین کے وہ روس کے اندر زم کر لیے ہیں روس کا دعویٰ یہ ہے کہ پورا یکرین ہمارا ہے یکرین کا دار الحکومت کیوے یہ روسیوں کے نزدیک مقدس ترین شہر ہے کیونکہ ناظرین اکرام یہاں پر روسیوں کے بڑے مقدس چرچ واقع ہیں روس کے اندر صدیوں پہلے جو عیسائیت داخل ہوئی تھی وہ یکرین کے دار الحکومت کیو سے آئی تھی تو یکرین کا دار الحکومت کیوے روسیوں کے نزدیک ایسا ہی مقدس شہر ہے جیسے کہ مسلمانوں کے ہاں بیت المقدس مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تو اس وجہ سے یہ جنگ اب بڑھتی جا رہی ہے تازہ ترین اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ روس کی جانب سے جو یکرین کے مختلف علاقے ہیں بالخصوص مشرقی یکرین کے دنباس ریجن کے اور شمالی علاقے اور اسی طرح سے جنوبی علاقے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں سمندر سے جو یکرین کے ساحلی علاقے ہیں ان پر بھی حملہ ہو رہا ہے اور روس نے سمندر کے اندر خطرناک جہازوں کو باہری عبدوزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیئے ہیں ناظرین اکرام متعزاد دعوے ہیں یکرین یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سولیدار باخموت کے جو علاقے ہیں یہ ان کی ملکیت میں ہیں یعنی ان کے قبضے میں ہیں یہاں پر روس کا قبضہ نہیں ہوا ہے دوسری طرف روس یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم روزانہ پیش قدمی کر رہے ہیں اور پیوٹر نے گذشتا روز بقائدہ اس اپریشن میں کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمارا اپریشن ہمارا جو پلان ہے اس کے مطابق چل رہا ہے ناظرین اکرام اس جنگ کے اندر روس کی جانب سے جو قرائے کے وحشی جنگ جو ہیں ویگنر وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اور ایران سے لیئے گیٹ ڈرون میزائل بھی استعمال ہو رہے ہیں شمالی کوریا اور چائنہ سے لی گئی ٹیکنولوجی بھی روسی فوجیں استعمال کر رہی ہیں اور یہی نہیں ناظرین اکرام اس کے مقابلے میں امریکہ برطانیہ اور یورپ کے دیگر ممالک خطرناک ہتیار وہ یکرین کو فرہم کر رہے ہیں جیسے جیسے روس کے ہتیاروں میں تیزی آ رہی ہے ویسے ہی امریکہ اور یورپ کی جانب سے اڈوانس اسلحے کی یکرین کو ترسیل میں تیزی آ چکی ہے آج کی بڑی خبر کے مطابق یکرین کے فوجی امریکہ پہنچ چکے ہیں کی ٹریننگ لے رہے ہیں اب یہ جو پیٹی آٹ بیزائل سسٹم ہے یہ یکرین کو طاقتور بنا دے گا صرف یہی نہیں ناظرین اکرام برطانیہ سے فرانس سے جرمنی سے اٹلی سے اور دیگر یورپی ملکوں سے خطرناک ٹینک بھی یکرین کو فراہم کیے جا رہے ہیں چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے جو الجزیرہ پر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے نشر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روس نے مغربی دنیا کو خبردار کیے ہے کہ دبابا تکم ستو حرق کہ تمہارے ٹینک تمہیں جلا ڈالیں گے اس حوالے سے روس نے کہا ہے کہ جو جو یورپی ملک کے یکرین کو اسلحہ دے کر جنگ کو بھڑکا رہا ہے اور آگ کو بھڑکا رہا ہے یہی آگے ان یورپی ملکوں کو جلا دے گی اب نظرین کا بات کرتے ہیں کہ روس سے اس جنگ کے اندر کس طرح کے خطرناک ہتیار استعمال کر رہا ہے آج کی بڑی خبر جو رائٹر پر اور اسی طرح سے ڈیلی میل اور دنیا کے تمام چھوٹے بڑے الجزیرہ سمیت تمام چھوٹے بڑے میڈیا پر استعمال ہوئی ہے اور یہ خبر نشر ہوئی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ایک حیرت انگیز ٹیکنولوجی جو روس نے اس جنگ کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کیے ہے جو راجر ناظرین اکرام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ سمندر کے ذریعے سے روس ایسے خطرناک ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کرنے جا رہا ہے جس سے نہ صرف یکرین پورا کا پورا تباہ ہو سکتا ہے بلکہ امریکہ برطانیہ جیسے ملک بھی کررہ عرض سے صفحہ ہستی سے مٹ سکتے ہیں چنانچہ ناظرین اکرام اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا کی روپورٹ ہے اور روسی میڈیا کی جو روپورٹ ہے ان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کی جانب سے پہلی مرتبہ ناظرین اکرام ایک ایسا سمندر کے اندر ہے ڈرون نامی جو میزائل ہے جسے ایٹمی میزائل بھی کہا جاتا ہے اس کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے جنانچہ ناظرین اکرام مختلف جو روپورٹ آ رہی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ پوزائیڈن تورپیدو نامی ڈرون جو کیپیبل ہے کہ جتنی بھی کاؤسٹ لائن ہوتی ہیں سمندر کے ساحلی علاقے ہوتے ہیں ان کو وہ نوکلر جو توانائی ہے اس کے ذریعے سے مٹا سکتے ہیں جو سمندر کے اندر میزائل استعمال ہوتے ہیں ان کو تورپیدو کہتے ہیں اور یہ جو نوکلر ہتیار ہوتے ہیں نوکلر میزائل اگر سمندر کے اندر پانی کے اندر استعمال ہوں تو ناظرین اکرام یہ خطرناک ہتیار ہوتے ہیں اب جانتے ہیں عام طور پر جو میزائل ہیں وہ جہازوں کے ذریعے سے اور دیگر جو مشین گرے ہیں ان کے ذریعے سے ان کا استعمال ہوتا ہے فضاء کی اندر لیکن سمندر کی اندر پانی کی اندر تیز رفتاری سے اور اپنے حدف کو نشانہ بنانا اور کسی بھی دنیا کی ٹکنولوجی کا اس میزائل کو ڈیٹیکٹ نہ کرنا یہ روس کے پاس ایک ٹکنولوجی آگئی ہے چنانچہ ناظرین اکرام اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ روس نے ایسا میزائل بنا لیے ہے جس کے بارے میں روس خود یہ کہتا ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے یعنی اس دنیا کے طاقتور میزائل کا نام روس نے قیامت کا دن رکھا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے قیامت کا تصور ہے دنیا کے ہاں کہ سب کچھ مٹ جائے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا بلکل اسی طرح سے یہ جو میزائل ہے یہ جہاں بھی جا کر لگے گا وہاں تباہی مچا دے گا چنانچہ اس میزائل کے حوالے سے روسی میڈیا اور روس کے جرنیل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو برطانیہ کو ان میزائلوں سے تباہ کر سکتے ہیں روس کا دعویٰ ہے کہ یہ جو تورپیدو نامی نیوکلئر میزائل ہے یہ ناظرین کرام ایسا خطرناک ہے کہ اس کو کوئی بھی دنیا کا ملک یا ٹیکنالوجی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے یعنی عام طور پر جو میزائل ہیں ان کے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے مارنے کی صلاحیت امریکہ اور مخالف ملکوں کے پاس ہے لیکن یہ ایک ایسا میزائل ہے جو نیوکلئر کیپیبلیٹی کا حامل ہے اور اسی طرح سے ایک ایسا میزائل ہے جو سمندر کے ذریعے سے تیز رفتاری سے جائے گا نہ سمندر کے اندر کوئی عبدوز نہ باہری جہاز نہ ہی کوئی ریڈار اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے نہ ہی اسے روک سکتی ہے یہ ایسا خطرناک میزائل ہے جس پر روسی بڑا جشن منا رہے ہیں اور روسی یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو فیس آف ارتھ ہے یعنی زمین کا جو صفحہ ہستی ہے اس سے ہم برطانیہ کو مٹا سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ سب سے زیادہ ہمیں یوکرین کے اندر نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ ناظرین اکرام پیوٹن کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ اور یورپی ملکوں کو خبردار کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں کہ دنیا میں کون سا ملک زیادہ صلاحیتوں کا حامل ہے ناظرین اکرام دنیا کے اندر یہ تین بڑے ملک ہیں جن کے پاس دنیا کی خطرناک ٹیکنالوجیز ہیں جن میں ایک رشیہ ہے ایک چائنہ ہے اور ایک امریکہ ہے اگر ہم ان تینوں کا مواصنہ کریں کہ سب سے زیادہ خطرناک ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے تو اس میں روس امریکہ پر حاوی ہے یعنی امریکہ کے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو روس کے پاس ہے روس امریکہ بھی ایک طاقتور ملک ہے لیکن روس کے پاس جو ہتیار ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں اور اسی طرح سے چائنہ کے پاس بھی ایسے ہتیار ہیں جو امریکہ کی پہنچ میں بھی نہیں ہے چنانچہ امریکہ بڑا پریشان ہے کہ دنیا کے اندر جو فضائی جنگیں ہیں آنے والے دنوں میں جیسے سپیس وار کہا جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ اب دنیا میں جو سپیس فورسز ہیں خلائی فوجیں ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں خلائی کے حوالے سے چین کے پاس بہت بڑی ٹکنولوجی ہے تو بھارہ لحظیم اکرام آپ یہ کہا جا رہا ہے روس کی جانب سے کہ ہم نے قیامت نامی یہ مزائل بنا لیے ہیں ان مزائل ان مزائلوں کا استعمال بھی شروع ہو سکتا ہے اور جب ہم یہ مزائل استعمال کریں گے تو پھر یورپ امریکہ یکرین سمیت دنیا کے تمام ملکوں پر جو ہمارے مخالف ہیں آج ان پر ہمارا قبضہ ہوگا اور اگلے سو سال تک یہاں پر روسی دنیا کے اندر بالدستی حاصل کرتے رہیں گے ایسے لئے کہا مگر امریکہ اور روس کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو روس نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور روس دنیا کے اوپر رشین امپائر کے زمانے سے بڑا حاوی رہا ہے اور امریکہ اور روس کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں امریکہ کی مقابلے میں جو روس کی تاریخ ہے وہ بڑی پرانی نظر آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بلکہ ہم ان دونوں کے درمیان معاصنہ کر رہے ہیں معلومات کو لے کر تو اب ناظرین اکرام یہ جو جنگ ہے یہ جنگ صرف یوکرین کی حد تک نہیں ہے یہ جنگ آگے بڑھ چکی ہے یوکرین کی اندر ایک کروڑ لوگ اس جنگ سے بھاگ چکے ہیں چار سے پانچ لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکے ہیں ایک سو دس ارب ڈالر کا اسلحہ تو امریکہ اور یورپ نے پچھلے گیارہ مہینوں میں یوکرین کو دیا ہے پھر بھی وہ ہران نہیں سکے ہیں روس کو اور اس جنگ کی وجہ سے یورپ کے تنتالیس کروڑ لوگ امریکہ کے پینتیس کروڑ لوگ بڑے متاثر ہیں انفریشن ہے غربت مہنگائی تورائی کی ضروریات میں اضافے ہنگامیں فسادات پروٹیسٹ اور ہرطالیں یورپ کے اندر پھیلی ہوئی ہیں تو عملا یہ جنگ ناظرین اکرام روح سے ہمیں جیتا ہوا نظر آ رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام میرے سامنے ایک اور رپورٹ ہے یہ طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ من اجلی سلام ان دائم کہ ایک مستقل پیس فل جو ڈائی لاغ ہے اس کے لیے ترکی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اردوان نے کہا کہ وہ ترکی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو مستقل طور پر بند کروانے کے لیے رابطہ کر رہا ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ہم منصب روسی صدر ولادی میری پیوٹن سے اور یوکرینی صدر زلنسکی سے فون پر بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ یہ جنگ روکیں کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر خوراک کا بہران کھڑا ہو چکے ہیں اور اس جنگ کی وجہ سے دنیا کے اندر مختلف طرح دیگر مسائل اور بہران بڑھتے جا رہے ہیں ایک اور خبر ناظرین اکرام جرمنی کے جو جنگی تیارے ہیں وہ روس کی سمندری حدود کے اندر داخل ہو رہے ہیں جن کو روسی وزارت دفاع کے جانب سے کاؤنٹر کیا گیا ہے اور انہیں مار بھگایا گیا ہے یہ دعویٰ کے جا رہا ہے اور جرمنی کی جو وزیر دفاع تھے انہوں نے ناظرین اکرام استیفہ دیئے ہے یوکرین کی جنگ پر غیر مناسب جو انہوں نے کومنٹ کیے تھے اس کی وجہ سے بہرانہ ناظرین اکرام یہ جنگ اس جنگ کے اندر جو ایک اور ہتیار ہے یہ تو میں نے آپ کو یوم القیامہ نامی جو تورپیدو پوزائیڈن تورپیدو نامی جو میزائل ہے اس کے حوالے سے بتایا میرے سامنے ایک اور میں یہ کہا گیا ہے کہ ماضی کے اندر جو جنگوں کے اندر ٹینک استعمال ہوتے تھے ان کو چلانے کے لیے فوجی ہوتے تھے فوجی ٹینکوں کو چلاتے تھے جب جنگ کے اندر جاتے تھے تو بساوقات وہ دشمن کے گھیرے میں آ جاتے تھے اور ٹینک بھی جل جاتے تھے اور فوجی بھی مارے جاتے تھے لیکن اب دنیا کے اندر آرٹیفیشل ڈرون کی طرح کے ٹینک آ گئے ہیں یعنی جن کو کمپیوٹر کے ذریعے سے چلائے جاتا ہے جو ٹینک ہیں ان کا استعمال یوکرین کے اندر روس نے شروع کر دیا ہے اس حوالے سے رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ گیارہ مہینوں کے بعد اب جدید ترین اسلحے میں مارکر نامی جو قاتل جو جو ڈرون نما ٹینک ہیں ان کا استعمال روس نے شروع کر دیا ہے اور اسی طرح کے جو ٹینک ہیں وہ یوکرین کو دینے پر بھی غور و فکر کے جا رہا ہے دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے پاس آرٹیفیشل ٹیکنولوجی ہے جس میں ڈرون ہے جس میں جاسوسی کے لیے ڈرون ہے ڈرون میزائل ہے اور اسی طرح سے ناظرین اکرام آپ نے جو ایران کے بمبار قاتل ڈرون دیکھے ہوں گے کہ ان کے اندر صرف بارود لگایا جاتا ہے اور ان کا اڑا کر کسی بھی جگہ پر گرادی جاتا ہے وہاں تباہی مجھ جاتی ہے بلکل اسی طرح کے اب یہ ٹینک بھی آگئے ہیں اور روبوٹک ڈرون کشتیاں بھی آگئی ہیں یہ اب تک کی اہم ترین ڈیویلمنٹ تھے روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے لازمی فالو کرلیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ